موسیقی ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آفاد کب کہاں کئی سے آئے گی بدقسمتی سے آفاد کو نہ تو مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی مکمل طور سے بچا جا سکتا ہے ایسی صورت حال میں آفاد سے ہونی والے نقصانات سے بچنے کا واحد راستہ تیار اور باخبر رہنا ہے منظم ہو کر کسی بھی آفاد کا مقابلہ کرنا فائدہ مند ہے آفاد کے وقت ساتھ رہنا ایک ٹیم کے طور پر مکمل کام کرنا دانشمندی ہے گروپ بندی کے فوائے منظم ہو کر ایک ٹیم کے طور پر مشترکہ مقصد حاصل کرنا آسان ہے ٹیم کے عراقین ایک دوسرے کی طاقت بنتے ہیں منظم ہو کر بہت سے کام مل کر کیے جا سکتے ہیں ٹیم کے عراقین کے درمیان وسائل اور ذمہ داریوں کا ہموار تباہ دلہ ہوتا ہے خیالات کے اشتراک سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں ان سبی باتوں کو سمجھتے ہوئے ڈیزاسٹر مانیجمند یعنی آفاد نے پنچائد کی سطح پر کئی طرح کی تنظیمیں اور ٹیمیں بنانے کا مشورہ دیا ہے ڈیزاسٹر مانیجمند ایک دو ہزار پانچ کے مطابق مرکزی ریاست اور ذمہ سطح پر مختلف تنظیمیں آفاد سے بچاؤ کا کام کرتی ہے پنچائدیں کسی بھی قسم کے آفاد کے وقت ان اداروں سے رابطہ کرتی ہیں کئی بار اپنے علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے پنچائدیں گاؤں کی نوجوانوں کو ممکنہ آفاد سے نپٹنے کی تربیت دیتی ہے ممکنہ آفاد کے خطرے کو مدی نظر رکھتے ہوئے پنچائد سطح پر کئی طرح کی ٹیمیں تشکیل دی جا سکتی ہے چلیے کچھ بڑی جماعتوں اور ان کے افعال کے بارے میں تفصیل سے سمجھتے ہیں تالاش اور ریسکیو ٹیم آفاد سے متاثر ہونے والی چیزوں کی فیرس بنانا گاؤں کے کمزور بیمار اور بوڑے لوگوں کی فیرس بنانا آفاد کے وقت استعمال ہونے والی وسائل کی نگرانی یا فرضی مشقوں کا انعقاد آفاد کے وقت کا کام گاؤں والوں کو آفاد کے بارے میں آگاہ کرنا مدد فراہم کرنا کمزور بیمار اور بوڑے لوگوں کو محفوظ جگہ پر لے جانا لوگوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا آفاد کی بات کا کام زخمیوں کو قریبی ہسپیتال متقل کرنا سڑکوں اور راستوں کی صفائی مواصلاتی نظام کو دو بارہ شروع کرنا شیلٹر مینجمنٹ ٹیم آفاد سے پہلے کا کام کچھی آبادی اور کمزور گھروں کی شناخت کرنا کمزور گھروں کی مرمت کروانا خطہ حال مکانات کو خالی کرنا اور مسمار کرنا ہر گھر میں بنیادی سہولیات کو یقینی بنانا تباہی کے شکار مقامات کے نشان دے ہی کرنا آفاد کی صورت میں کام لوگوں کو محفوظ جگہ پر لے جائیں شیلٹر ہوم میں مناسب انتظامات کریں پناہ گاہ میں پناہ لینے والے لوگوں کی فہرست بنائیں حاملہ خواتید کمزور اور بڑی لوگوں کا خاص خیال لکھیں شیلٹر ہوم میں صفائے کا خیال لکھیں آفاد کے بعد کا کام لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کریں صفائے کے مسائل پر کام کریں تباہ شدہ گھروں کی مرمت میں مدد کریں صفائی ٹیم قدرتی آفاد سے حساس مقامات کو ساپ کروائیں وبا کی وجہ سے کورا کر کر جمع کریں اور فیٹ دیں ٹیو ویلوں کے باقائدگی سے صفائے کو یقینی بنائیں ممکنہ آفاد کی وجہ سے پانی کے ذرائع کو آلودگی سے بچانے کے لیے اقدامات کریں سیوریس سسٹم کو ساف کروائیں آفاد کی صورت میں کام صفائی کا خیال لکھیں پناہ گھہ کے قریب صفائے کا خیال لکھیں شیلٹر کو بوتل میں پانی اور بنیادی سہولیات فراہم کریں آفاد کی بات کا کام کیڑے مار دواء کا استعمال کرتے ہوئے علاقے کو ساف کریں کورا کرکٹ اور ملوہ ساف کریں مردہ جانوروں کو ہٹائیں لاوارس لاشوں کو ہٹانے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں